نمازکار مطروں آج ایک نئی اور بہت مہت پون جانکاری کے ساتھ میں آپ کے سمجھ اپستیت ہوں یہ جانکاری ہے کہ کورونا کے دور میں ہمارے جو ہاتھ سے کورونا فیلنے کے چانس ہے وہ ناک اور موں کے اپیچھا آنکھ سے فیلنے کے سب سے زیادہ اس کے چانس ہے ہانگ کانگ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی ہے اور اس ریسرچ کے تحت انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم جب بھی باہر سے آئیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو چھونے سے بچیں سب سے زیادہ سافٹیکیٹڈ ایریا ہے آئیس اور آئیس کے تھروں اوٹ سب سے زیادہ کورونا فیلنے کے چانسے اور کیسز دیکھنے میں آئے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ اتیاد بڑھتنا ہے ہمیں ناک اور موں کو بھی نہیں چھونا ہے لیکن آنکھوں سے سب سے زیادہ اپنے ہاتھوں کو دور رکھنا ہے بار بار اپنی ہاں جو ہے آنکھوں کو نہ چھوئیں انہتر ہزار بیکنسی سے جوڑی ہوئی ہے ستروں سے جانکاری مل لہی ہے کہ انہتر ہزار سچھک بھرتی جس کا ابھی ہائی کولڈ کا ڈیشنی جان آیا ہے نبی ستانبے اس کی جو ہے جو لسٹ آنی ہے جو ریجلٹ آنا ہے وہ آسام تک ریجلٹ آ سکتا ہے اور موسٹ پرابلی یہ گیس کیا جا رہا ہے کل سٹرڈے یا سنڈے کو جو ہے آپ کی بیجیپت بھی پرکاسیت کی جا سکتی ہے جسے جلدی جلدی اس بھرتی کو پورا کرایا جا سکے کولڈ کے آدیسہ امسار یہ دو بہت مہت پون جانکاری آئی ہیں ویساکھا پٹم پٹنم میں جو ہوا جو پویجنس گیس ریسی اس سے لگ بھگ پانہ جار سے جیادہ لوگ پرباوی تھے اور لگ بھگ پندرہ کے آس پاس موت کا آقلا پہنچ چکا ہے نو گاؤں خالی کرائی جا چکے ہیں اسی طریقے سے ایک جگہ اور گیس ریساؤں کا دیکھنے کو آیا ہے جہاں سات سے دس مزدور اس سمیں تبیت خراب ہونے کی وجہ سے اسپطال میں بھرتی ہیں اور انگاباد میں بھی ایک بہت دکھت گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے جہاں پر ایک سات سولہ مزدوروں کی مرتو ہو گئی کیونکہ وہ ریلوے پلیٹ فارم میں رات میں سو رہتے ہیں انہیں کوئی اندیسہ نہیں تھا کہ ٹرین آئے گی مالگاڑی آئی اس درائیور کو بھی کوئی اندیسہ نہیں نہیں تا کہ پلیٹ فارم میں کوئی سونے کی گلتی کر سکتا ہے اس وجہ سے انیس مزدوروں میں سولہ کی مرتو ہو چکی ہے اور جو بچے ہیں ان کی بھی حالت ابھی صحیح نہیں ہے اسپطال میں ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جندگی سے زنگھرز کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کاس وہ وہاں سے بچ کی جندہ آ سکے دھنوات جائے ہن